بلوٹن کی شباب کریں گے بڑی خبر سے جو کہ جگتالپور سے ہے جہاں سے اوڈیسا کے ملخان گھیری میں نکسلی نے بلاسٹ گیا ہے نکسلیوں نے یہاں پر سبت دھارا پول پر بلاسٹ گیا بلاسٹ میں ایک بی ایس ایف کا جوان گھائل ہو گیا ہے گھائل جوان کو جنام اس کا وہ جگتالا سن ہے جہاں پر اسے علاج کے لیے بلاسٹ گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے آپ کو بتا دیں نکسلیوں نے ایک اور اپنی ناپاک کرتوک کو انجام دیا عدل جانکاری سے سمدر جرگیں آسٹوش آسٹوش کب اور کس وقت بھی بلاسٹ ہوا ہے جی دیکھیں بلکل جس طریقے سے خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جو جو جوان ہیں بی ایس ایف کے جوان ہیں اور توبے ہی سرچنگ کے لیے نکلے ہی پیٹرولنگ پر ہر دن الگ چپڑیوں میں جوان کو بیجا جاتا ہے جس طریقے سے جنگلوں میں سرچنگ کی جاتی ہے اور لگاتار جس طریقے سے نکسلی ان وارداتوں کو انجام دیتے نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آئی ڈی جو ہے آئی ڈی لگا کے جوانوں کو نکسان پہنچانے کے لیے لگاتار پریاد کرتے ہیں اور ایسے ہی ماملہ آج چھتیز گھڑ راج سے لگے ملکان گری میں دیکھنے کو ملا ہے کہ بی ایس ایف کے جو جو جوان تھے لکبک پچاس سے پچپن کے سنکھیا میں جوان سرچنگ پر نکلے ہوئے تھے عمومن یہ ہوتا ہے کہ جو آئی ڈی رسی ہے وہ پول پولیا کے نیچے لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے آج بھی پول کے جس باجو میں ہی یہ آئی ڈی لگایا گیا تھا اور جیسے ہی جوان وہاں سے گجر رہے تھے آئی ڈی کو بلاچ کر دیا گیا حالانکہ جوانوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے پیر میں چھوٹ آنے کے قارن ایک جوان گھائل ہے جس کا اکچار جلا سپتال میں چل رہا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے اور وہی بلاچ کے بعد ہی سرچنگ کافی تیز کر دی گئی تھی کیونکہ جو نقصان ہواں پر بلاچ کیے ہوں گے ان کو پکڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو جوان ہیں ان کی تکڑی بڑھا کے اور جنگلوں میں سرچنگ کی جاری ہے جی بلکل لاستوش جس طرح سے یہ بلاچ کیا کیا جو آئی ڈی لگائے گئے تھے کتنا کلو آئی ڈی لگائے گیا تھا کیا بڑا بلاچ کرنے کے ان کے منشاہ تھی یا پوری جو ٹیم تھی اس کو پورا شتی پہنچانے کی تھی یا پھر صرف انہیں ڈرانے کی تھی آخر اس کے پیچھے کی وجہیں کیا ماننے جاری ہے کیا مقصد تھا ان نقصالیوں کا جی دیکھئے جس طریقے سے کہا جا رہا ہے ہم نے بھی کہا کہ جو نقصالی ہوتے ہیں یہ آئی ڈی لگائے ہی بڑی سمجھے میں جوانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں لیکن جوان بھی مستہدی سے یہاں پر کام لیتے ہیں حالانکہ لائن سے جو ٹکڑی تھی وہ چل رہی تھی آئی ڈی لگ بھر دیس سے پتیس کلو بجن آئی ڈی تھا حالانکہ زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے لیکن سامنے جو جوان چل رہا تھا اس کی پیر میں چوٹ آئی ہے پیر میں چوٹ آنے کی کارنڈ ہی وہ بے ہوت ہو گیا تھا وہاں سے جو جوان ہے چاروں پر پیل گئے موچہ سمالتے ہی وہاں پر کیونکہ بلاش کرنے کے بعد ہی جو نکسلی ہوتے ہیں وہ اپنا موچہ سمال کے فائرنگ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں لیکن جوان تدکال اپنا موچہ سمالتے ہوئے یہاں پر چاروں طرف سیٹھنگ چالو کر دی اور نکسلی جو بلاش کیے تھے وہ جنگل کا آڑ لے کے فڑار ہو گئے اس کے کارن ابھی تک فیلحال یہ نکل کے سامنے نہیں آیا کہ کسی نکسلی کو وہاں پر پکڑا گیا ہے یا پر کسی نکسلی کو مارا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں جوان کو نقسان اور اڑک زنگیاں میں نقسان پہنچانے کا پریاد کرتے ہیں لگاتار نکسلی لیکن جو جوان ہیں وہ بھی مستہدی سے کام لیتے ہوئے کہیں نہ کہیں اپنا موچہ سمالے بیٹھے رہتے ہیں وہیں آپ پر ایس پی کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے مسئلے کو لکھر دیکھیں حالانکہ ادر اسٹیڑ کا معاملہ ہے تو ایس پی سے بات نہیں ہو پائی ہے لیکن جو جانکاری ہمیں سامنے نکل کے آ رہی ہے تو یہی بتایا جیا تھا کہ جنگل میں بلاش ہونے کے بعد اور جوان وہاں پر بھیجا جیا تھا اور سرچنگ چاروں طرف ٹیز کر دی گئی تھی اور نکسلی جو اندر موجود تھے ان کو پکڑنے کا پریاد یہاں پر لگاتار جاری تھا تمام جان کر کے بہت بہت شکریہ آپ کا آستوش